جی فلم میں تھوڑا سا ٹریلر دیکھا تو ہم نے تھوڑا سوشل جسٹس کی اس میں بات کر گیا تو سوشل جسٹس کو کس طرح سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے میں نے میں شروع سے کھیلا مجھے میرے گھر میں کبھی بھی جاتی باد کو لے کر اور مذہب کو لے کر سکھایا نہیں گیا انسان سے بلکر کچھ نہیں ہوتا انسانیت سے بلکر کچھ نہیں ہوتے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دیش میں جاتیتہ کے کارن بھید بہت ہے فلانہ جات کا ہے تو اسی جات میں شادی کرے گا فلانہ جات کا ہے تو اس کا ٹولا ہیملٹ الگ ہوگا برامن کا الگ ہوگا تو دلت کا الگ ہوگا تو راچپوت کا الگ ہوگا تو فلانے کا الگ ہوگا یہ سارے ٹول بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جب خون لینے کسی کو جانا ہو یدی مجھے خون چاہیے اور وہاں پر عطل واسن کا خون ہے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ برامن میری طرح ہے یا نہیں ہے میرے کو خون اگر ان سے میچ کرتا ہے تو ہونا چاہیے تو میں نے یہی بات کہی آپ نے ٹریلر میں دیکھا ہوگا کہ کھیل اور کھیلاری کی نہ مذہب ہوتی ہے نہ اس کا کوئی جات ہوتا ہے وہاں اپنی ٹیم کے آن بان شان مان مریادہ کے لیے کھیلتا ہے اپنے دیش کے لیے کھیلتا ہے تو جب آپ اپنے دیش کا پرتنط کرتے ہیں تو کوئی جات کو پرتنط نہیں کرتے ہیں آپ اپنے بھارت کو اپنے دیش کو پرتنط کرتے ہیں وہاں میں نے اپنی ٹیم میں ڈالا جو ٹیم میں نے بنائی وہ میں نے ڈالا اور اس کے اندر آپ کو پتا بھی لے گا کہ کس طریقے سے کیا ہوتا تھا دیجے ایک منٹ بال تو دے دوں پرشن تو ایک سے ایک آ رہے ہیں بھئیہ ہاتھ اوپر کیجے جرہا کوئی غلط تھا سینسر سے کٹ ملا؟ کوئی کٹ نہیں ہے رائٹر کے ساتھ میں ان کے ساتھ بیٹھا اور رائٹر صاحب آئے تھے یہ مجھے میرے پیچھے ایک مہینے تک پڑے رہے ہیں تو میں نے کہا کہ مجھے نہیں کرنا جاؤ یہاں سے کہتے ہیں آپ پرمیشن دو تو میں نے کہا اس سے پیچھا چھڑوانے کے لیے میں نے سائن کر دیا میں نے کہا کرو بھئی آپ کا نام استعمال ہوگا میں نے کہا کرنا پھر یہ آگئے پھر رائٹر صاحب آگئے پھر وشال صاحب آگئے پھر ڈیریکٹر صاحب آگئے یہ سب بیٹھ کر کے مجھ سے کہانی سننے لگے تو میرے آنسو بھی چار پاچ چھوڑ گئے کیونکہ میں نے جو محنت کی تھی اس کی لڑائی لڑ رہا تھا میں اور وہ پورا نہیں ہو پایا تھا تو اس قرن سے میں رو بھی پڑا تھا تو وہ رائٹر صاحب نے اس کو ہو بہو اتار دیا بہت ساری چیزیں اصلی میں ہیں لیکن ڈپیکشن دوسری ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ نے دیکھیں ہم نے بی سی سی آئی کو question کرنے والی بات ہی نہیں کی ہے اور یہاں جو کچھ میں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں اس سے نہ اطول کا واسطہ ہے نہ یہاں کھڑے ہوئے کسی آدمی کا واسطہ ہے میں تو ویسی controversial آدمی ہوں اس لئے میرے نام سے اوروں کا نام نہ جڑے اس لئے میں پہلے clear کر دینا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات آپ نے پاکستان کی بات کہی تو پاکستان کے ساتھ وہی ستھی ہے کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے اس سے کچھ ہوتا نہیں اپنے دیش میں کرکٹ کھیل نہیں سکتے وہ ٹیس میچز کھیلنے کے لئے دوبائی میں ٹیموں کو بلاتے ہیں دوسرے دیش ان کو اپنے ہاں کھیلنے کے لئے بلاتے نہیں ہیں پہلے اپنا گھر سمال لیں جن کے گھر شیشوں کے ہوتے ہیں دوسروں کے گھر شیش پتھر نہیں مارتے ہیں یہ ہے بات جو پاکستان کی ہے امبائیتی رائیڈو بہت اچھے کھلا لی ہے مجھے بھی آشر ہوا کہ وہ ٹیم میں کیوں نہیں تھے جبکہ ان کو رکھا گیا تھا اور اس کے باب جود وہ بھارتی ٹیم میں نہیں آئے اور جو مد کرم تھا بھارت کا میڈل آڈر وہ نہیں چل پایا نہ تھا پہلے تین بلے بازوں نے اچھا پردرشن کیا اس کے علاوہ ایک آدھ نے پیچھے کیا ہو اچھا تو وہ کیا تیسرا کیا پرشن تھا آپ کا کس کے ریٹائرمنٹ اب امبائیتی رائیڈو نے ریٹائرمنٹ کیوں کیا وہ میں ان سے ملوں گا پوچھوں گا پھر آپ کو ضرور بتاؤں گا پتہ دے دیجئے گا مجھے کیا بات ہے اسی دوران میرے بھی من میں ایک سوال آیا کہ اتل جی میں چاہتی ہوں کہ آپ سیم پرشن کا جوار دیجئے پہلے تو یہ بتا دو بھائیہ کو میرے کھون کی بات کی میں وہ پوسٹیل ہے تو سب سبو لے ستے ہیں سب کو لے سکتے ہیں میرا کھون میرا بھائیہ اگر وہ ناراض ہوا اس نے ریٹائرمنٹ غصے میں دی اب اس کو لگا کہ ابھی تو میں جوان ہو کھیل سکتا ہوں تو اس نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی اور وہ واپس کھیل رہا ہے ایسی بات نہیں ہے اس کو زبردستی ریٹائرمنٹ کسی نے کہا نہیں تھا دل ٹوٹ جاتا کہ یہ بار کھلاڑی کا تو روٹ جاتے ہیں پر اس کو لگا کہ روٹ کے میں اکیلا ہی نقصان ہوگا میرا کوئی پوچھے گا نہیں کارما تو آکے چلے جائے گا تو میرے آئی پیل بھی نہیں کھیل پاؤں گا تو واپس آ گیا ہو فیلال جو اس مووی کا لحاظ سے مجھ لگتا ہے کہ کیونکہ بھائیا کی بڑی پرسنل سٹوری ہے یہ تو ان کا ایک بڑا مائی اپک بیو رہے گا پر مجھ لگتا ہے کہ ایز ان انٹرٹینمنٹ اگر آپ صرف بیہار کا لیا گیا ہے اس میں اس کو اگر ہٹ کے دیکھیں گے تو اس سٹوری بچ کن فٹ اینیویر جو کلاس ڈیوائیڈ کی بات کی کیونکہ ہمارے یہاں پہلے تو چلیے یہ جو کارس تزم ہمارے کلچر میں رہا ہے یہ بڑی حصیبت رہی ہے دیرے دیرے نکل رہے ہیں اور ساتھ میں اب ایکنونک ڈیوائیڈ جو آ رہا ہے آج کل ہیو اور ہیو نوٹس کا انڈیا میں تو کرکٹ میں بہت بڑی بات ہو رہی ہے کہ جو ہیو نوٹس ہیں انہیں بہت محنت کرنی پڑتی کیونکہ یہ مہنگی گیم ہے کوچنگ آرہ کے لیے اور جو رچ پچے ہیں ان کے لیے بہت فسیلیٹیز ہیں تو اس کا اڈوانٹر ان کو ملتا رہا تھا تو بی سی سی آئی بہت کوشش کر رہا ہے کہ اسی طرح سے جو بھی ٹیلنٹ ہے کہیں سے نکل نہ پائے جنو اتنا نیٹ اتنا بڑیا پھیلایا اسی لیے ہماری ٹیم اچھا کر رہی ہے ایسے اوٹوماتک نہیں ہوا ایک دم سے کیونکہ آپ پہلے اچھے چھے کھلاری رہ جاتے تھے پر اب جو سسٹم گیا جیسے بیہار میں آپ پہلے دیکھیں ہیں جو بھائیا کے ڈائم پہ جب میں میرے پہلے کپتان تھے ڈیلی کی ٹیم سے تو تب ڈلی بمبے سے اگر آپ کھیلتے تھے تو آپ کو لگتا تھا آپ ہافوے انڈین ٹیم پہنچ گئے اور کوئی چھوٹی سٹی سے اگر کوئی پلیئر تھا اچھا بھی ہوتا تھا پر اس کو میچیز نہیں ملتے تھے کیونکہ وہ پہلے باہر ہو جاتا تھا تو ڈلی بمبے کھیلتے تھے آپ کو زیادہ میچیز ملتے تھے سو اب وہ بات نہیں رہی ہے اب دیکھئے دھونی رانچی سے آ کے اور کہاں کہاں سے گلی گلی کچھوں کچھوں میں سے پلیئر جوہاں انڈین ٹیم میں کھیل رہے ہیں اور بڑی سیٹیز کے پلیئر کم ہیں تو یہ برشاتہ ہے اور یہ جو موی میں بتایا ہے کہ کاسٹیزم جو ہے یہ سپورٹس میں بھی ہے اور یہ بیریئر جو ہے گلاس سیلنگ بریک ہو رہی ہے اور ہمارے جو فیڈریشن کرکٹ کی بات کیا آپ نے کرکٹ میں بہت پیسہ ہے کیونکہ کرکٹ نے پیسہ کمایا ہے کیونکہ ان کو گیم چلا نہیں آئی انہوں نے بہت بڑیا مینج کی باقی گھیلوں کے فیڈریشنز کو نہیں آئی انہوں نے صرف سکرکار سے پیسہ لے کے برباد کیا کھلاریوں تک پہنچا نہیں اس کے بات جو بھی کھلاری آئے ہیں وہ اس سب کے باوجود آئے ہیں اس کی وجہ سے نہیں آئے انہوں نے فیڈریشن کے وجہ سے تو دیکھیں اگر یہ سہی طرح سے پیسہ نیچے تک پہنچ جائے کھلاریوں کو تو we can produce lot of champions Dutty Chand is there Hima Das is there see they are despite of the system they are there not because of that yes 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 چلی کنیکٹنگ تھوڑا سا track change چلی کنیکٹنگ